اتنی بڑی مجھے جب بیماری لگی میں ایک برمنا یہاں کاؤں گا جو ہو سکتا ہے میرے بیٹا ہوتا تھا وہ میرے اوپر اجان نہیں چاور کرتا وہ پانچ سال جو میرے خدمت کی یہ بچوں کی اس کا صلح اس بیٹی نے مجھے دیا ہے لاکھوں روپئے میرے اوپر لگا دیا ہے پہلی بار جب آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا ٹی ویڈ سکین پر اس وقت تاسوار کیا آئی باری اپی اٹھا ٹائم اور مجھے یہ فقر تھا بچی کو رینوویڈ کر دیا گیا ہے اب یہ کسی میدان میں بھی اترے گی تو انشاءاللہ اس کے ماتے پر چیزیں کے پریشانی کے لئے بسوط پسینے نے مدار نہیں ہوگی میں ٹوشن بڑھا ہوتا تھا اور بچے کسی دوسری کلاس کے نہیں ہوتا تھے میری اپنی کلاس کے ہی بچے تھے سین کلاس کے پہلا مجھے سندگی نے چیک ملا تھا وہ شاہر ٹین چار ہزار روپے گئی ملا تھا میری اس بیٹی نے کچھے کے علاقے میں اینڈ پہ جا کے آخری ڈاکو پہ ٹھکا لے ان کے ڈاکو کے سردار سے میٹنگز کیا ہے فارس ہے کہ کسی درنا چاہیے آج تک میں لوگوں کے گھر میں جاتا ہوں میرے سر میں درد ہوتا ہے بچے ہوتا ہے بچے کام کر رہے تھے سوئی بھی اگر گرتی تھے اس کا بھی آواز آتی تھی میری بچیوں کی اتنی خموش بیٹی ہیں جس پہ رب خاص مرمانی اور کرم کر کے اس کو بیٹیاں دیتا ہے میرے اگر ہاتھ ہو نا آزار ہوں تو میں یہاں بیشاد ہوں پھولوں کی طرح میری بیٹیاں یہ اوپر چل کے میرے ہاتھوں پہ جائیں بسم دل رحمان رحیم میں ہوں آریز بٹی میرے ساتھ آج موجود ہے فرا اکراہ صاحبہ اور ان کے والد مطرم پاکستان کی معروف اینکر فرا اکراہ صاحبہ مختلی بڑے بڑے چانس میں کام بھی کر چکی ہیں اور آج کل اپنے سوچل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بڑے ایکٹیو ہیں یوٹیو پہ انٹساگرام پہ فیس بک پہ آج ان کے والد صاحب کی زبانیں جانیں گے کہ کس طرح ان کے سامنے ان کی بیٹی میڈیا میں آئی اور آج اپنا لوہا منوایا اور لوگ بھی جانتے ہیں لوگ پہچانتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں اور بڑے ہی عزت کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں کہیں بھی آج تک میں نہیں آج تک کہیں سنا کہیں بیٹھ کے کہ بھی لوگ فرائی قرار صاحبہ کی گئی مرائی کر رہے ہوں یا غیبت کر رہے ہوں جو بھی یاد کرتا ہے بڑے اچھی الفاظ میں یاد کرتا ہے وہ ایک والد صاحب کے لیے بھی خاص طور میں میڈیا کے میڈیا کے سرکل میں ایک پراؤڈ فیلنز ہوتی ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا 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 ایسا ہے میڈیا میں کوئی آتا ہے تو مطلب کہ ایک بڑا ہی نیگیٹیو اپریشن ہے خاص طور میں لڑکیوں کے والد میڈیا میں لیکن کس طرح اپنی بیٹی کو آج اپنے میڈیا میں آنے دیا اور ان کو کسی قسم کا کوئی ان میں خلل پیدا نہیں کیا سپورٹ کیا السلام علیکم سر والیکم سر سر کیسے ہیں آپ خیئی سے ہیں بلکر میں آپ سنائے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں کترے سال کے آپ میں سکسٹی نائن یہ تھی سکسٹی نائن نہیں ہے سر ماشاءاللہ پہلی بیٹی آپ کے گھر فراہ کیا صاحبہ پیدا ہوئی تھی بیٹیوں میں بیٹیوں میں میری فراہ فراہ صاحبہ تھی انکل میڈیا میں خاص صور پر بڑا ہوتا ہے لڑکیوں کے حوالے سے ان کو میڈیا میں نہیں جانا چاہیے خوف پیدا کرتے ہیں لوگ کے کیونکہ ہر شخصید ایسا نہیں ہوتا ایسی چیزیں اداہر اداہر میں ہوتی ہیں آپ نے کس طرح اجازہ دی تھی کہ بیٹا میڈیا کو اجازہ دی تھی آپ کو بہت شکریہ جی آپ نے مجھے متقب کیا شکریہ آپ ایسا ہوتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تو یہ بیٹی میں ٹیکسہ میں گیا تو پاڑوں میں میں ٹیکسہ میں ایک سرویس کرتا تھا تو مجھے ماں کی پڑھائیاں بڑی اچھی لگیں تو میں بچوں کو باہر دے گیا میں نے کہا یہ ماں پڑھاتے پڑھائی ہیں کہ میں کیسے وہ سکول ہیں تو ان بچوں کو ماں میں نے دازل کرا دیا تو دازل کروانے کے بعد ایک دو تین مینے کے بعد اس بچی میں ویسے جھجکچی تھوڑی سی تو اس کو میں نے رینویٹ کیا تو پرنسپل صاحب نے مجھے کہا تھی کہ ہمارے ستائیس سکولوں کے مقابلے ہو رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری یہ بچی جو ہے نا یہ وہاں سپیکر پانکے جائے ہو جی سپیچ کریں تو میں نے اس کو بلائیا میں نے کہا میں نے کہا بیٹھے جاں کھڑے ہو جائے آپ کھڑے ہو کے دیوار کو دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے آپ کوئی بھی کتاب اٹھے اسے پڑھنے شروع کر دیں اور ہاتھ یہ کر کے ایسے اشارے سے یا ایسے کر کے یا کوئی بھی بیچ میں چیز ہے تو ایسا آپ نے کرنا ہے تو ایک ہفتہ لگا اس پر یہ سکول میں ان کو ٹیچر تھی یار کرتی تھی کار میں تھوڑا بہت مہن کرتا تھا ایک مہنے بعد یہ آپ کی ٹی وی میں ایک کام کرتے ہیں مجھے ان کا نام میں رہا ہے سسٹر صاحب کا بڑا اچھا سکول تھا بڑا اسٹیبلیج کا بڑے توسیق ایدر صاحب کی بہن کی کور اکل ہے تو بڑا اچھا ان کا مہارگلہ پڑھ رہی ہمیں بڑا اچھا سکول تھا وہ بڑے ٹاپ پہ تھے تو وہ ستائیس سکول آیا تو میری بیٹی یہ وین کر گئی تکلیم میں ایک مینے کی ٹریننگ بعد اس نے وین کر لیا تو وہاں ایک رمپڑ پڑھ گئے پہلا انہام ان کا بنتا تھا پرنسیبل کہہ لی وہ دور سے آئی ہیں ہمارا سکول آیا ہے تو ہم انہام فرسٹ ان کو دے رہتے ہیں سیکنڈ فرہ کو دو جو اس تاری ہیں وہاں بڑی گرم ہوگی ساری ٹیچرز اگر دیکھ رہی ہیں ہماری بچی نے ملکیا ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا ہم دیں یہ فرسٹ اس کی سپیچ تھی بچی کی میں بھی خوش تھا سکول بھی خوش تھا علاقے میں ایک ٹھوم پڑھ گئے کہ نہیں بچی انٹر ہوئی ہے اس کے چھ مینے بعد ایک اور سکول اثمان کھٹڑے کاؤں وہاں سکول تھے دس بارہ تو وہاں ایک بڑی حیران کون واقع ہوا شاید یہ آپ کے سامنے کبھی نہ ہوا تو وہاں کو الارتاس بچیاں ان کا مقابلہ تھا یہ فرہ بھی گئی تھی یہ بیٹھی ہوئی تھی اس کے پہلے ایک بچی تقریر کر رہی تھی اس کی جب تقریر ایک لائم ایکس پہ گئی تو جو دوسری بچی ساتھ تقریر کرنے والی تھی انہارم سر نے احران کیا کہ یہ اب بچی جس نے تقریر ختم کی اس کے بعد یہ بچی ایک تقریر کرے گی لیکن اس بچی کے فور ہی بعد ہماری مانی اینکر ہماری بڑی اچھی سپیکر فرہ اقرار رہیں گے وہ لڑکی فرہ ہے اور جناب اس نے وہ لڑکی کامپنہ شروع ہو گئی جسے تقریر کرنی تھی کامتے کامتے ہتھا کہ اس کو گر گئی نیچے اس کو پہ ڈاکٹر بلائیا گیا اس کو کوشنر آیا گیا تو اس کے بعد یہ فرہ کی تقریر وہ بھی اس سکول میں انکر لیا اچھا وہاں ابو کو اتنا یاد نہیں کیونکہ ہم بہت سارا عرصہ والدہ کے ساتھ رہے تھے پی بیچ میں کچھ عرصہ ابو کے ساتھ تو میں نرسری چھوٹی کلاس سے بچے جو سٹیج پر ٹیبلو کیا کرتے تھے وہ کرتی تھی اور اس وقت بھی میں یاد کر کے تخاریر کیا کرتی تھی وہ شاید ابو کے ساتھ ابھی بھی ایسی ہے آپ کے والساں بھی کہتے ہیں اب ایتماں صرف پڑھ لیے بیک دماغ پڑھ لیے جب ابو واکیا یہ سنا رہے لہے ہیں ابو شاید سیونتھ کلاس کی بات بتا رہے تھے بلکل چھوٹی پری نرسری سے ہی بارہ سہر آپ کو اس وقت احساس ہو گیا تھا میری بیٹی نہیں میری خواہش بھی تھی اس کی وجہ یہ کہ میں کبھی خباروں کے لیے خود خبریں بنا کر بھیجا کرتا تھا خود سے پھر اس کے بعد یہ بچی سیکنڈیر میں چلی گئی تو پڑی بھی ہوگی میں نے سوچا کہ مرد یہ بچیوں کو نہیں سوال سکتا میں واپس انہیں والدہ سابق بات دے صحیح یہ بچی سیولائن میں پڑھتی رہی اس کے بعد یہ آگے چلی گئی یونیورسٹی میں یہاں اس کا سفر جاری رہا تو یونیورسٹی میں جب مجھے انفرمیشن ملی کہ کچھ بچیوں کے انٹرویو ہوتے پی ٹی وی پہ غاربن تو انہوں نے کہا کہ فراہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو فراہ نے کہا دیکھو بھئی میں نے کیوں جاؤں انہوں نے خط لکھا ہے تو مجھے وہ بلا رہے ہیں جی ان لوگوں نے اس بچی کی سپیچیں سنی ہوئی تھی مجھے انٹرویو لے رہے تھے پی ٹی والے بارلہ یہ انہوں نے اپنی سیولیوں کے ساتھ چلے گئے وہ بات مجھے ڈائریکٹر نے بھی بتایا کہ وہ ان ساری بچیوں سے بولانے جا رہا تھا کیمرہ کے سامنے بولنا خالہ جی کا بارہ تو نہیں ہوتا صحیح بات ہے وہی پی ٹی وی تو انہوں نے کہا فراہ بیٹے آپ طرح یہ دو لائمیں بول دیں تو اس نے کہا انکل میں تو اس کام کے لئے آئی نہیں میں اس کو ڈی محنم کرنا چاہ رہی بارلہ انہوں نے یہ دو لائمیں بول دیں انہوں نے کہا آپ سرکٹڈ اور پاکی ریجیکٹڈ اگلے میں سرکٹر صاحب مجھے کار آگی انہوں نے کہا آپ کی بچی کو ہم نے سرکٹ کیا اپنی مسکر سے بچی ملی ہیں تو وہ تو اس بات کے لئے اگری نہیں ہیں ہم ان کے والدہ صاحب کو اپروش کر رہے ہیں تو ایسا ہاں میں نے کہا ہی میں بیٹی سے بات کروں تو بچی سے بات کی تو بیٹی نے کہا کوئی مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں کیا اور اتنا کہ ابو میں تو جہاں نہیں چاہ رہی میرا تو ایکٹنگ شوق تھا مجھے ایکٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا لیکن اللہ تعالی کون تھا ایڈیال کون تھا جس کو دیکھتا کہلی کے شاید مجھے چھوٹے تھے تو ہم فلمز دیکھا کرتے چلو مجھوں نہیں دیکھتے تو وہ فلم چھوٹے ٹی وی پر نہیں رہتے تھے تو وہ لگتا تھا وہ ڈراما ہے اچھا تو میری خالا جان کو پسند نہیں تھا پھر میں نے کہا کہ جب ایکٹنگ نہیں کرنے تو پھر نہیں کرنا تو اس وقت اس وقت میں میں سٹوڑن تھی پی ٹی وی نائٹ ٹرانسیشن آتی تھی شاید دو ہزار ایک یا دو کی بات تو اسی دوران ایک فرنس کا گروپ کیا تھا میں ایسے ہی انہوں نے کہا سان چلو سیلیکشن میری ہو گئی تو وہ لائیف میں نے زندگی کا پہلا کیا تو ہم ایسا نور الحسن بھائی تھے جن کو الحمدہ بھی رہے تھے جی وہ بڑا پیاس ہے تو ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں بڑے پیانے ہیں تو وہ میرا آغاز انگل پہلی بار جب آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا ٹی وی سکین پر اس وقت تاثر ہوا ایک باری اپی ایٹ ٹیم اور مجھے یہ فقر تھا کہ بچی کو رینوویٹ کر دیا گیا ہے اب یہ کسی میدان میں بھی اترے گی تو انشاءاللہ اس کے ماتھے پہ جو ہے نا وہ چیزیں کے پریشانی کے لئے پسینے نے مدار نہیں ہو گئی اور وہ وہ ہی ہوا اس کے بعد یہا ہے کہنک والا دن جس آدمی نے بنائی ہے نا جی ڈراما سیریل وہ بہت ہی اچھا ڈریکٹر ہے پانکس کنٹرین حفیث طاہر صاحب انہوں نے ایک کوئی ڈراما شروع کر رہے تھے آگ غالباً تو اس میں سلطان رای صاحب کا بیٹا ہے ایڈر سلطان ہے وہ اس کو بہن کی ضرورت تھی ان اکردار کی تو انہوں نے اس بچی کو اپروچ کیا تو انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے وہاں چلا گیا اسسسٹن ڈریکٹرین کو دو کنٹے پہلے بلا لیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں انکر مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی تو مجھے آپ ٹائن پہ بلائیں گی جب میری شورٹس ہونے ہیں تو انہوں نے کو دو کنٹے پہلے بلا لیا کہ یہ وہاں ان سے کرنی سکتی اس کی ہوگی مجھے انہوں نے فون کیا جا آپ کی بیٹی روٹ کیا مجھے کہ اس کے سپیل ہو چکے ہیں نہیں یہ سپیل ہو چکے ہیں تو حفیظ طاہر صاحب نے مجھے ایک بات کہا انہوں نے کہا بھٹی صاحب ہمیں انیس سال بعد اتنی اچھی انکر ملی ہے جو سکرپٹ کو صرف ایک بار پڑھتی ہے ہمارے سامنے اس کے بعد اس بچی نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں بھولا فیلنگ بھی میری یہ تھی کہ اس کے بعد اس کے بعد بچی کا سفر شروع ہو کریں رکنے نہیں پایا پھر ایک دن بچی نے کئی ٹیلیوین کے ساتھ اٹیش پر ٹیسکی ہو گئی تو پھر اس دن مجھے بسایا کہ اپو میں دنیا چینل کو جوائن کر چکی ہوں تو میری ٹریننگ دیلوس روڈ پر کوٹر ایواز شروع ہو گیا وہ پہلے میں پہلے سری دانس ہیں کتلا آسا ہوگی آپ کو محنت مزوری کرتے ہیں شو اپو میں بچپن سے شروع کر دی تھی چونکہ والدین ساتھ نہیں تھے تو والدہ صاحبا بہت بہت ہوا مجھے لگتا تھا کہ نہیں میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بان ہوں گی جو آج بھی میری یہی سوچ ہے تو میں ٹویشن پڑھاتی تھی اچھا گر میں بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچے کسی بوسری کلاس کے نہیں ہوتے مجھے اپنی کلاس کے بچے سیم کلاس کے بچوں کو ان کو وہ آپ کے باس پڑھنے ہاتے ہوگی yerde موجود ہوئی انگلیبرماتتاAre we were got皿 و انگلاویویس reinforcing مشلید کرنے ہوئی ایڈ وزران سر طوال انکرام کردین زیادہ fase زیادہ تو وہ دو تین ہزار چار ہزار پر ملتے تھے جو بہت زیادہ ہوتے تھے اس وقت کے لئے تو وہ تھا تو یہ میں نے بہت چھوٹی عمر سے شروع کر دیا لیکن جو ٹیلویجن پر اینکرینگ سے آغاز کیا تھا ووسٹنگ سے آغاز کیا تھا وہ دو ہزار ایک یا دو کا واقعہ مجھے آدھ نہیں ہے تب سے شروع کیا پھر پڑھائی کی وجہ سے بیچ میں فری لانس کرتی رہی یہ پرائیم انٹرٹینمنٹ ایک اتارا ہوتا تھا سٹین ہوتا تھا اس کے ساتھ کیا پھر بقاعدہ طور پر دوزار آٹھ میں دنیا نیوز میں انہوں نے بات پروگرام ہی کی کی تھی مجھ سے مگر پھر انہوں نے مجھے نیوز اینکرز کی کلاس میں ڈال دیا جو میرے بہت بولنگ تھا اچھا شروع شروع سے آپ کا تھا میڈیا ہے میرا ایکٹنگ کا شروع تھا لیکن جب آپ میڈیا میں آئی نیوز اینکر بنے گا نہیں تھا مجھے پروگرام کبھی نہیں تھا مجھے پروگرام کبھی دنیا کہو جب کر لیا اچھا لگا تو کبھی مجھے ساتھ والے سارے کہتے تھے اس کو دیکھو یہ چھوٹی بچی لگتی ہے یہ نیوز اینکر کبھی نہیں بن سکی تو میں ان باتوں پہ اندر سے تو کرتی تھی لیکن لیکن بے کارج پکڑتی تھی یہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو میں نے اپنی محنت سے اللہ کا بہت کرم ہوا کے پھر میں پہلے خبریں پڑھاتے تھے تاکہ پر اپنی صلی اللہ کو غلط ہی نہ ہو کچھ ایک تو مہینے کے بعد پھر میری گوشف لگا دی گی جس میں سب سے زیادہ ہاپننگ ہوتی ہے اچھا کوٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہے نیوز سمانے میں اللہ ہمارے پول کو محفوظ رکھے امیدنسی حافظ سوالہ ساتھ آٹھ اچھا 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 نائن کا آقاس ہو چکا تھا صحیح سوالہ آٹھ کا ڈیسامبر تھا وہ سالہ چیزیں وہ میں نے کیا پھر اس کے بعد پرائم ٹائم میں مجھے لے آئے تو وہ سلسل محنت سے میں نے اللہ کا ساتھ ہے محنت ہے والدین کی دعائیں ہیں سپورٹ ہیں اس وقت اس وقت کسی چینل پر آپ ڈاوک کریتے ہیں تو ارنی کیا تھے کتنا دے رہتے تھے میرا خیال ہے دنیا نیوز و میری تنخواہ ستائیس ہزار ہو گئی تھی ستائیس ہزار ہو گئی تھی میرا خیال ہے اپنے پاک میں شاہد کچھ بڑھ کے فورٹی تھاؤزن ہو گئی تھی صحیح ہے اس وقت کی بات بتا رہی گئی مجھے ٹھیک سے یہ یاد ہے پھر میں نے کچھ جو پہلا مجھے سندگی نے چیک ملا تھا وہ شاہد تین چار ہزار روپے گئی ملا تھا انکل فرا صاحبہ کو شیر و شاعری کا بڑا شوک ہے یہ آپ سے کنورٹ ہوئی ہے میرے ساتھ تو فرا کی شیر و شاعری کبھی نہیں ہوئی یہ بچی پر ساتھ ایک خود بڑی ذہین ہے جلچس پی اس کام میں لیتی ہے لیکن آپ ہمیں بڑی سنا رہے تھے شیر و شاعری کل ہمیں تیس میں آپ ہمیں بڑی کل سنا رہے تھے شیر و شاعری کل ہمیں لکھی ہوئی بھی آپ نے نہیں میں لکھی میری اپنی گولی میں لوگوں کلیکشن کرتا ہوں مجھے اچھے شیر جو ہوتے ہیں میں نوڈ کر لیتا ہوں کچھ اشارت سنا دیں گے جو آپ نے بڑے دل کے قریب ہو بڑا مسائل دانا ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بڑی بات پنے کارے ہوتے ہیں دعوے جکہ لوگوں کے اینیاں رکھ رہے ہوتے ہیں سر رکھ رہے ہوتے ہیں در پہ تو اس کے لئے مجھے ایک بڑا اچھے شیر کہ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے جس در پہ کبھی کو ساری نہ جھکا ہو وہ در تھوڑا ہے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے ہر طرف پہ جو جھک جائے اسے سب نہیں کہتے تو یہ میری بیٹی کی وہی بات رہی ہے فرا صاحبہ جب سماویر تھی تو عوام کی آواز کرو گیا کرتی تھی تو بڑا ہی جار کے چھاپے مارنا یہ بڑا خوفناک کام ہے اور بڑا رسکی کام ہے جب یہ ایسے کرتے ہیں بھی دیکھتے تھے تو کبھی ان کو میسیج کرتے تھے کال کرتے تھے بیٹا یہ میں نے دیکھا تو بڑا 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 عشان ہو گیا ہوں میں انٹاچ رہتا تھا ایک مجھے یاد ہے تابان سٹائل کسی ٹیم نیم پر ہم نے بھی کیا تھا اچھا بکیادہ گولوں کی تر تر پٹھاکی اور پتھر ہی کیا کیا وہ پھاٹ رہے تھے تو میں بڑا اپسٹ میں بار بار فون کروں یہ میرے حصہ چینل کے دمیان فون شاہدہ ہم نہیں رکھتے تو جب فون ہوں میں نے کہا بیٹے میں بہت زیادہ اپسٹ ہوں آپ کی آلت کیا ہے جنہوں کہ وہ میں ٹھیک ہوں بلکل تو خواہ تو مجھے لگا رہا تھا پھر سب سے بڑی ایک بات ہے کہ بچی انہیں میں ذاتی طور پر بے شمار لوگوں میرے ایسے ہیں جو بڑے کرٹیکل سیچیوشن میں بڑے خونکار لوگ ہیں تو کچھے کے علاقے میں جو ڈاکوں ہیں اسے تو فور سے درتی ہیں آج بھی چاہے ان کے ساتھ کل رہا تھا درتے ہیں اور میری اس بیٹی نے کچھے کے علاقے میں اینڈ پہ جا کے آخری ڈاکوں پہ ٹھکانے پہ ان کے ڈاکوں کے سرداد سے میٹنگز کیئے ہیں وہ ان کے پروگرام کیئے اس وقت میری ایک ابیت ہی میں کہوں وہ تو ماں ملوک کے لے کے بیٹھے راستے میں ساتھ چوکیاں ایک راست کر کے گئی ہے بچی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کا دماغ گھوم سکتا ہے وہ تو کاتل لوگ ہیں اور پیسے گیٹ کرتے ہیں لے کب کری آپ یہ بیٹھری بیٹھے ہیں تو میں نے کہا جی بیٹھے ہیں کہ اب میں بلکو ٹھیک ہوں وہ اصل میں ریکارڈڈ پروگرام ہوتا تھا ریکارڈ کر کے پھر ایڈ کر کے چلتا تھا وہ بہت پہلے ہم کر چکے تھے آن اے آر باد میں وہ تو اس طرح نبو فون کرتے تب ہم کسی اور ریکارڈن پہ تھے تو بہت اف ایسا ہوا ایک دفع ہم ڈرگز پیڈلرز پہ پروگرام کر رہے تھے تو لوگوں نے ہمارے گاڑی کو گھیر لیا اور شیشے پہ پتھر پتھر بھی مارے بڑی مشکل سے ہم وہاں سے دکلیں کوشش تھی دروازہ کھولیں اور کوئی مارپیٹ کا نشانہ بنائیں پھر جیسے اببو نے بتایا کچھے کے علاقے میں ڈاکو سٹرینٹ فائیو کر رہے تھے ہمارے پولیس نے ہمیں ٹرین بھی کیا تھا اس طرح سکھایا بھی کہ آپ کیسے فائیو کر سکتے ہیں پھر بکتر بند میں ہم چلے گئے وہ ایک واقع تھا پھر کراچی کا ایک علاقہ ہے وہ بہت بران سا علاقہ میرے ذہن میں نام نہیں آرہا وہاں پر بھی ڈراغ نیلرز تھے ان کو جب پکڑنے کے لئے گئے تو تبھی اسی طرح کا سلسلہ ہوا تھا ہمارے ساتھوں لیکن خوف نہیں میرے ذہن کے اندر کبھی بھی اور اللہ تعالیٰ کی تبکل ہے کہ جو اللہ نے کرنا ہے وہ آپ کے لئے اچھا کرنا ہے اور میں نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو کوئی بھی وقت آتا ہے مشکل سے مشکل تو اس سے میں اسی طرح آسانی سے گزر جاتی ہوں اور ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے مزید مضبور بھی ایک سال ویٹ سال کبھل آپ نے والی صاحب کا بلوگ صاحب کے آتی ہے کیا ہوا گیا تھا اندر کو کیا تھا اببا جی بہت ویک فیل کرتے تھے اببو کو چلنے میں مشکل ہوتی تھی اور تھوڑا نا جیسے چکر آجاتے ہیں اس طرح ہوتا تھا اببو کو ہم نے بہت کا کہ آپ آئیں حالا اور آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں تو اببو ریلیکٹر تھے پھر بس فائنل یہاں آئے اببو کو برین ٹیومر ڈیاغنوز ہوا اببو کو برین ٹیومر ڈیاغنوز ہوا کینسر کی ریل فارم تھی ربا جی کا آپریشن بھی ہوا اور کیمو تھرپی بھی ہوئی ریڈیشن بھی ہوئی تو اس کے بعد سے ماشاءاللہ ڈاکٹرز نے تو بہتی خطرناک چیز دکشا کھیچا تھا لیکن یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالی نے زندگی دیا وہ آپ نے اس دنیا میں گزانی اللہ تعالی سب کے والد ہیں میرے والد کو والدہ کو ہر سب پسند کریں بڑی خوش قسمت آپ کے والد بھی ہاتھا ہے اب یہ جب کبارہ اللہ کا شکر ہے اببو اسے حتمت ہے بس بیتنا سو جاتی ہے آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ میں یہ چاہوں گے کہ میری خدا سے دعا ہے کہ میری اس بچیوں جیسے بیٹھیں آتا کرنے لوگوں کو اور بیٹے بھی اچھے لیکن میں پراؤ لوگوں کو میرے پاس بیٹھیں ہیں زول اللہ کے فرمان کے مطابق میں بڑا اپی ہوں پھر میں یہ بچی بھی آتی ہو چکی تھی مجھے یہ ایک بات ہے اس کو خوف نہیں آتا کسی چیز سے میں بھی کبھی کبھی نوو سیش ہے میں سیاست میں پڑھ گیا پھر میں نے بقیادہ صحابت دی جنگی کہ آج گیا کہ کالنک نے سٹارٹ کر دیا اکبارات کو یا صبح کھلا اور میں اس کو جوئن کر لیا ایسا بڑیٹر تو میری جب بھی میٹے ہوتی تھی تو بچی نے کہ نگو آپ بھبرا ہے نا تو پھر میرے صاحب نے بھی عزت علی فرمان اللہ باجوں کا قول تھا کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے تو پھر میں بھی اس بات کیلئے اس کو خوف تو میں حقیقت بدران بھی کبھی کبھی مجھے آتا ہے فارا صاحب آپ شرارت شیئر دینا چاہیں گے بچے بڑے شرارتی ہوتے جب چھوٹے ہوتے تو بڑی شرارت کوئی ایک شرارت جو آپ کو بڑی یاد آتی ہوگی نہیں میری تین بیٹی ہوتے آج تک میں لوگوں گھر میں جب جاتا ہوں میرے سر میں درد ہوتا ہے حبکار سے میں بڑا ہوتا ہوتا ہے لیکن میرے گھر میں آپ بلیل کریں کہ بچیاں بیٹھی کام کر رہی تھی تھی سوئی بھی اگر گرتی تھی سین میں تو اس کا بھی مجھ آواز آتی تھی کہ میری بچیوں کی اتنی خاموش چھوٹے لڑتے تھے چھوٹے لڑتے تھے چھوٹے لڑتے تھے یہ بات یہ ہوتا تھا کبھی کبھی مجھے گر میں آجائی تو میں اس کی ماں کو آنا نہیں کہا چھوٹی سی ابوک نہیں اور رنگ اس کا پیرا ہو جانا لیکن دیمہ مزاج پہلے کہ میں بولتی ہی نہیں تھی میں بولتی ہی نہیں تھی اب تو پھر بھی تھوڑی باتشیت کر لیتی ہوں وہ بھی کیمرے کے سامنے کام کے لحاظ سے درمائی عام زندگی میں گھر ہوئی ہے میں آپ بھی اس سے شکوے کرتا ہوں کہ بیٹی آپ کے بات ٹائم وہ کہتے ہیں ابو بات ٹائم کی نہیں میں آپ کی بیٹی اپنے جنم دیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے بچپنا یہ بلکل نہیں بولتی اب بھی میری اس کی میٹنگ گھر میں بیٹے چوبیس گھنٹے میں اگر گھنٹا ہوتی ہے اس میں پانچ منٹ اس کے بنتے ہیں چوبیس گھنٹے میں میں بولتا رہا ہوں میں ادھر کیارات پوچھو جو میرے ساتھ بابست کی نہیں ملتی میرے ابو بیٹا ہوتا تو وہ میرے اوپر اجاز میں نے چاور کرتا وہ پانچ سال جو میرے خدمت کی ہے بچوں کی اس کا صلح اس بیٹی نے مجھے دیا ہے لاکھوں روپے میرے اوپر لگا دیئے میں پیٹتا بھی بیٹے چھوڑ دیں دباہ کریں یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے اس نے کہا نہیں ابو بے شمار لوگوں نے یہ بھی کہا میری بیٹی کو ہسپیٹل میں بیٹھ کے میرے ریلیٹکس نے اس نے کہا یہ بات نہیں ہوتی میں زندہ میں ہوں میرے پاس پیسہ بھی ہو اور میرا باپ زکاةوں کے اوپر علاج کیا یہ ہوئی نہیں سکتا کسی قیمت پہ تو میری بیٹی نے کہا نہیں میں نکت علاج کرو ہوں گے کروایا ہوں بڑی بات ہے اور پھر چینل کو چھوڑا میرے لیے اس سے بڑی قربانی کیا ہے تقریباً آٹھ نو مہین تقریباً آٹھ نو مہین اپنے ہاتھ چیزوں کو بلکل امٹی کر کے بلکل بڑی بات ہے اور میرے ساتھ یہ بچی صبح 11 میں جائے اٹھتی دو بجے ایک پہ سکون سے کبرے سے کام ایسے ہوتے ہیں لیکن میری خاطر یہ میں شاہد دس بچ کے پنتالیس منل پر شوقت خانہ مجھے لے کے پہنچ جایا کرتی تھی اور جب تک میں میری نہیں ہو رہی شوائے نہیں لگ رہی مجھے اہماری نہیں ہو رہی میرے حکیموں مجھے مل چکی تھی تو اس وقت میں یہ بچی کھڑی رہتی تھی بڑا رنجیتہ ہوتا تھا اس کو میں نے کہا بیٹی آپ کھڑی ہوں کے ساری باتیں مجھے اچھا مل چکی آپ کو روکتے تھے کہ نہ کروائیں ٹھیک ہے میں نے کہا بیٹی آپ خاطرہ جانا خود جاؤں گا مجھے الاجت کے لیے لے جاتی تھی رات یہ تھکی اپنے کام سے آتی تھی پھر وہ میری جلدی اٹھنا پھر ناشتے پھر مجھے لے جانا مجھے بڑا دکھی ہو جاتا پھر اس نے ٹھوپ میں گھاڑی کھاڑی کر لے جانا دو اکڑ کا فاصلہ ہے مجھے بلکل کوریڈور کے اس طرح کے آگے کھڑا کرنا پھر آنا میرے بڑے پیارے آتھوں سے میرے آتھوں سے پیارے ان کے آدھ پکڑ لینا مجھے مجھے لیفٹ میں بٹھانا نیچے لے جانا ڈاکٹروں کو انفرینسی کرنا ان سے کمپیوٹر کے عوالے سے پوچھے تو مجھے بڑا تکلیف ہوتی تھی کہ میں نے برملا ادھار بھی کہ میری بیٹی کھڑی ہوئی ہے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو یہ بیٹی کھڑی ہوگے ہر بات کرتی ہے مجھے اس کا بڑا نفیل ہوتا تھا میں آخر پہ دیکھنے مانوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹیاں جس پہ رب خاص خاص مرمانی اور کرم کرتا اس کو بیٹیاں دیتا ہے اور بیٹی کو میری نظر میں تو میرے اگر ہاتھ ہوں تو میں یہاں بچاد ہوں پھولوں کی طرح میری بیٹیاں یہ اوپر چل کے میری آتھوں پہ جائیں ابھی بیٹیاں کہتے ہیں کہ میری بیٹی آئی ہے مجھے روٹی کے استقبال کروں میں گیا ہوں میں اس کو چھوڑنے جاتا ہوں میں نہیں روپ سکتا میں اس کا خراج دے ہی نہیں سکتا میں نہیں دے سکتا فرابا جی وہ ٹائم پیلٹ کیسا تھا وہ پانچ چھ آٹھ ماہ کس طرح سبر آرہا تھا میں ایسی نظر آتی تھی کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اللہ کی ذات پہ تبقبل بھی ہے اللہ تعالی نے مجھے بہت سے لوگ باتیں کرتے تھے بہت سے لوگ باتیں کرتے تھے فاملی کے لوگ بھی باعش سے دوست احباب بھی مشورے دیتے تھے میں خاموشی سے بس لگی ہوئی تھی کچھ لوگے بھی کہتے ہو کہ یہ علاج نہ ممکن ہے میں لگی ہوئی تھی جو اللہ کی رضا ہے جو اللہ کی مرضی آپ اپنا بیسٹ ضرور کرتے جائیں اس کے بعد آپ اللہ تعالی پر چھوڑتے ہیں وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو کام ہوگا وہ بہترین بات ہوگا ہے میں بڑی پیسفولی کاملی اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ پر یقین ہوتا تھا اور اسی طرح سے وہ وقت بھی اللہ تعالی نے بزار دیا جو کاملی بہت شکریہ آپ کا بہترین 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 longji فرا اکرار صاحبہ اور ان کے وارے صاحب موجود تھے بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ اللہ تعالی بیٹیبیں سب کو دے اور بیٹی بھی اگر دی تو فرا اکرار صاحبہ جیسی تھے جس نے واقعی خدمت کر کے حق ادا کیا بیٹیوں کا انہوں نے کہا اور جس طرح انہوں نے بیماری کا مقابلہ کیا بقول ان کے کہ رو سکتا لو کہ میرا بیٹا ہوتا تو وہ اس طرح بھاغ درنا کرتا جس طرح میری بڑی بیٹی فرا اقرار نے میرا علاج کروایا ڈاکٹرز بھی عمد آ چکے تھے بقول ڈاکٹرز کے بھی کہ اب ہو سکتا ہے کہ مزید آگے سواب نہ ہوتا بیٹیاں ساری میری اٹیجمنٹ ساتھ رہی ہیں ان کی لیکن میرا سارے جو کچھ کیا اس بیٹی نے کیا وہ ہمیں دور نہیں رہی صحیح ہے وہ ساتھ تھی لیکن مین پوائٹ یہی تھا اور میں دوسروں کو بات جاتا بھی نہیں تھا میں رہتا بھی یہی تھا صحیح ہے اور میں آرہی رہا تھا تو بھی یہ بچی اپسٹ رہے ہیں مجھے بار بار کار کر رہی بار بار ڈاکٹرز سے ٹائم بھی ریپیس ہیں لیکن میں نہیں آرہا کیا ہوا اپنے بیس بان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ